اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ زِلْقَرْنَيْن قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئًا وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَا زَلْقَرْنَيْن اِمَّا أَنْ تُعَزِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِزَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَزِّبُهُ سُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَزِّبُهُ عَزَابًا نُكْرًا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنًا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا سُمَّا اَطْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَتْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَضْلُعُ فِعَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا كَذَالِكْ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا سُمَّا اطْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا قَالُوا يَازَ الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا قَالَ مَا مَكَّنْنِي فِيهِ رَبِّ خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا آتونی زُبَرَ الْحَدِيد حَتَّى اِذَا سَابَا بَيْنَ السَّدَفَيْنِ قَالًا فُخُو حَتَّى اِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتونی اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا فَمَا اصْتَاعُوا أَنْ يَذْهَرُوهُ وَمَا اصْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا وَطَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَزْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِ وَكَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعًا صدق اللہ العظیم صورتِ قَحْف کا یہ رکوع ہے گزشتہ ذکر کیا گیا تھا کہ مشرقین مکہ نے یہودیوں کے کہنے پر تین سوالات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے پہلا روح سے متعلق تھا جس کا تذکرہ پیچھے ہو چکا ہے صورتِ بنی اسرائیل میں يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْرُوحِ اور دوسرا سوال اصحابِ قَحْف کے بارے میں تھا اس کا تذکرہ بھی پیچھے گزر چکا ہے اور تیسرا سوال ذُلْقَرْنَيْن کے بارے میں تھا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْعَنْ ذِلْقَرْنَيْن انہوں نے آپ سے سوال کیا ہے ذُلْقَرْنَيْن کے بارے میں قرن کہتے ہیں عربی میں سینگ کو تو دو سینگوں والا یا دو صدیوں والا قرن زمانے کو بھی کہتے ہیں ایک لمبے زمانے تک اس نے حکومت کی تو وہ لمبے زمانے دو صدیوں پر مشتمل تھے اس لئے ذُلْقَرْنَيْن کہا گیا یا اس نے جو تاج سر پہ جو اس نے اپنی بادشاہی کی نشانی لگا رکھی تھی تو چونکہ دو ملکوں پر حکمرانی کرتا تھا اس لئے دونوں کی نشانی کے طور پر دو سینگ اس کے سر پر لگے ہوئے تھے تاج میں لگے ہوئے تھے تو اسے ذُلْقَرْنَيْن اس وجہ سے کہتے ہیں تو ذُلْقَرْنَيْن کے بارے میں یہ آپ سے سوال کرتے ہیں قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرَ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے سامنے اس کا کچھ تذکرہ بیان کرتا ہوں مکمل واقعہ نہیں اس واقعے کے وہ بنیادی اجزاء جن کا تعلق سوسائیٹی کی تشکیل سے ہے وہ بیان کرتا ہوں قرآن حکیم واقعات اور قصص کی تفصیلات نہیں بیان کرتا اس میں جو کام کی بات ہے بنیادی نظریہ اور سوچ جس سے واضح ہو قرآن حکیم قصے کے وہ اجزاء بیان کرتا ہے اب یہ کہ ذُلْقَرْنَيْن کون ہے اور کون سا علاقہ اس کی حکمرانی کا رہا یہ بات تو تیشدہ ہے کہ اس نے مشرق اور مغرب اور شمال تین طرف اس نے سفر کیا ہے چوتھی طرف کا یہاں تذکرہ اس واقعے میں نہیں ہے چوتھی طرف یا تو سمندر ہے تو سمندر کی وجہ سے ادھر جانے کا جنوب کی طرف جانے کا اس کا کوئی تذکرہ قرآن نہیں بیان کر رہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے جنوبی علاقے میں یا وسطی علاقے میں اس کی حکمرانی تھی کہ جس کے شمال میں جائے جا سکتا تھا مشرق میں اور مغرب میں جائے جا سکتا تھا اب اس ور مفسرین کے بڑے اختلافات ہیں ظاہر ہے کہ قرآن حکیم نے تو کوئی ایسی قطعی بات بیان نہیں کی نہیں احادیث سے اس کے محل وقوع کا پتہ چلتا ہے تو اب اپنے اپنے اندازیں ہیں کوئی اسے عرب بادشاہ قرار دیتا ہے یمن کا کوئی ایران کا بادشاہ قرار دیتا ہے کوئی مصر کا حکمران بناتا ہے لیکن مولانا ابو القلام ازاد اور مولانا عبیداللہ سندھی کی متفقہ رائے یہ ہے کہ یہ کہ خسرو ہے زرتشت نبی کی تعلیمات سے یہ حکمران بنا ہے نوشیرما عادل کا دادا پر دادا کسرہ ایران جو بعد میں کسرہ کی شکل اختیار کر گیا دانیال نبی اور زرتشت نبی کی تعلیمات سے یہ بادشاہت ابری تھی ابتدائی ریاست صرف ایک تھی پھر اس نے اپنی حکمرانی قائم کرتے ہوئے ایک دوسری ریاست ایران کی فتح کی اور دونوں ریاستوں کے نشان کے علامت کے طور پر جو تاج پہنا اس میں دو سینگ لگائے جو دونوں ریاستوں کی نمائندگی کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ اس کی حکمرانی کا دائرہ وسیع ہوتا چلا گیا اسی کی اولاد میں سے آگے نوشیرواں ہیں جس نے عدل و انصاف سے پوری دنیا کو بھرا اس کا عدل مشہور رہا ہے اس عدل کی اساس بھی یہی کہ خسرو ہے ایرانی اسے کہ خسرو کہتے ہیں عربی اسے کہ قباد کہتے ہیں یا کہ قواز بھی کہتے ہیں بہرحال یہ مولانا کی تحقیق ہے پتی بات تو نہیں کہی جا سکتی لیکن تاریخ کے جو شواہد و استضلال اسی سے اس کا اندازہ ہوتا ہے تو اس نے اپنی حکمرانی قائم کر کے مشرق اور مغرب دونوں طرف سفر کیا قرآن حکیم نے اس کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ فرمائی ہے کہ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ ہم نے اس کو ذلقرنین کو زمین میں حکومت اور طاقت دی تھی تمکین فِي الْأَرْضِ قرآن کی اسطلح ہے اور یہ وہیں بولی جاتی ہے جہاں حکمرانی ہو حکومت ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے بارے میں بھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ ہم نے ان کو زمین میں ٹھہرایا تمکین دی اور اس کا استخلاف کے ساتھ ذکر کیا ہے خلافت کے ساتھ تو ذلقرنین کو زمین میں بڑی حکمرانی حاصل تھی اور ایسی حکمرانی تھی کہ وَآَتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ہم نے ان سے ہر طرح کا سامان اور اسباب دیئے تھے سیاسی طاقت بھی معاشی قوت بھی اس زمانے کے جتنے بھی دستیاب وسائل ممکنہ طور پر ہو سکتے ہیں ذرات، تجارت، سنت، دستکاری وغیرہ وغیرہ یا جو اشیاء بھی دریافت شدہ تھی تو ہر شئے کے تمام اسباب اس کے پاس جمع تھے ہم نے اس کو دیئے تھے پہلے تو ایک ریاست کے تمام اسباب تھے پھر اس نے مزید وسائل اکٹھے کیے دنیا کے جتنے بھی معاشی وسائل ہیں وہ زندگی بسر کرنے کے اسباب ہیں اس لئے اسے سبب کہا گیا فَأَتْبَعَ سَبَبًا پھر وہ پیچھے پڑا مزید اسباب اکٹھا کرنے کے مزید سیاسی اور معاشی طاقت اکٹھی کرنے کی طرف متوجہ ہوا ہم نے انہیں حکومت دی ایک درجہ کی پہلے اور پھر مزید وسائل اس نے اکٹھے کر کے ایک طاقت قوت بنائی اس کے بعد اس نے مغرب کی طرف کا سفر شروع کیا حضرت شاہ عبدالقادر دہلوی فرماتے ہیں کہ اس کو شوق ہوا کہ دنیا دیکھی جائے وسائل اتنے جمع ہو گئے ہیں تو دنیا کا مشاہدہ اور دنیا کی قوموں کے ساتھ روابط اور تعلقات قائم کیے جائیں تو انہوں نے مغرب کی طرف ذو القرنین نے سفر شروع کیا ہے حتی اذا بلغ مغرب الشمسی واقعات نگاری میں یہ بڑی اہمیت کی بات ہوتی ہے ایک ہی بات دو دو دفعہ بساوقات نقل ہوتی ہے قرآن ایک دفعہ ذکر کرتا ہے اب پہلے اس کا ارادہ کہ میں مغرب کی طرف سفر جاؤں پہلے اس کا ذکر کرتا اور پھر یہ کہ جب وہ پہنچ جاتا مغرب میں تو قرآن نے پہلے ارادے کا کوئی ذکر نہیں کیا وہاں پہنچنے کا ذکر کیا جب پہنچ گیا آدمہ مغرب میں تو اس کا مطلب یہ کہ پہلے مغرب کا ارادہ کیا یا اس کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ حتی اذا بالغہ مغرب شمسی وسائل اکٹھے ہوتے ہیں سفر سے دیگر ریاستوں کو اپنی ریاست میں شامل کرنے سے دوسرے علاقوں کے سفر اور طاقت اور قوت سے حتی اذا بالغہ جب وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر پہنچا تو وجدہا تغروب فی عین حمیعت تو وہاں اس نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایک دلدلی چشمے میں فی عین حمیعت حمیع اس دلدلی علاقے کو کہتے ہیں کہ جہاں مسلسل پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے وہ کالا سیاہ ہو چکا ہو اور دلدل ہو کے جو چیز اس کے اندر جائے وہ ڈوب جائے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے دلدل میں انسان دھستا چلا جاتا ہے نیچے تو کالا گارا اسے حمیع کہتے ہیں پیچھے قرآن حکیم نے انسان کی تخلیق کے سلسلے میں بھی ہمائم مسنون کہا ہے ہمائم اسی دلدل اسی کیچڑ کو وہاں تو مسنون ہے وہ مسنون خشک اور یہاں صرف حمیع کا ہے اور حمیع کا بھی وہ ایک بہت بڑا چشمہ یہ سمندر تھا حمیع کے لئے ضروری ہے کہ وہ کالا رنگ کا ہے ظاہر ہے کیچڑ جب مسلسل پانی اور گند رہنے کی وجہ سے وہ سیاہی مائل ہو جاتا ہے تو یہ ایسی جگہ پر یہ پہنچا ذلقرنین اب ان حضرات کی رائے یہی ہے کہ یہ بہرہ اسود ہے بہرہ اسود جو سیاہی مائل ہے ہر چیز اس کے اندر کالی ہو جاتی ہے جو چیز بھی ڈالیں وہ نیچے ایسے بیکٹیریاز ہیں آج اس کی کوئی ہزار میٹر کے قریب گہرائی دریافت ہوئی ہے بہت بڑا علاقہ ہے اب یہ حال ہی میں روس اور ترکی نے گیس پائپلائن اس میں سے ساڑھے نو سو کلومیٹر بہرہ اسود کے اندر سے گزاری ہے جو روس کی گیس ترکی پہنچائے گی اس کا بھی افتتاح ہوا ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے یہ وہ بہرہ اسود ہے اگر ایران سے مغرب کی طرف چلیں تو یہ بہرہ اسود سامنے آتا ہے تو وہ بہرہ اسود کے کنارے پہنچا وہاں ایسے وقت میں پہنچا کہ سورج غروب ہو رہا ہے سمندر کے کنارے دریا کے ایسے کنارے پہ کھڑے ہوں جہاں دور دراز پانی ہو تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سورج اسی دلدل اور پانی کے اندر غرق ہو رہا ہے تو مغرب شمس میں جب وہ پہنچا تو تغروب ہو تو سورج غروب ہو رہا تھا ایک سیاہ کالے چشمے کی دلدل میں وہاں گویا کہ اس کے اندر داخل ہو رہا تھا تو بداہر ایسے ہی نظر آتا ہے کیونکہ آگے کوئی زمین تو نظر نہیں آتی اب جو ہزار کلومیٹر لمبا اور ہزار میٹر جو ہے نیچے گہرا جی بہت بڑی جھیل ہے بہی رہے اسود باہر اسے کہتے ہیں تو وہاں اس کے کنارے جب پہنچا تو سورج نظر تو زیرہ زیرہ کلومیٹر دو کلومیٹر پانچ کلومیٹر تک جائے گی تو سورج جو ہے وہ اس کے اندر دلدل میں غروب ہو رہا تھا وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا اس بہیرہ اسود کے کنارے پر اس نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ وہاں بستی ہے کوئی آبادی ہے وہاں پر ملک اور قوم ہے قوم کہا ہے تو ایک بڑی قوم اور ان کا ایک قومی نظام مدینہ اور شہر ضرور وہاں کوئی ہوگا اللہ پاک کہتے ہیں قلنا ہم نے کہا یا ذلقرنین ذلقرنین کو خطاب کیا نبی ہیں سابعین کے جن پر دوسرے طریقہ علم سے علم آتا ہے انتباعی طریقہ جسے کہا گیا جیسا کہ پیچھے تینوں واقعات میں خضر اور وہ باغ والا اور صحابہ کحف کا معاملہ تھا اسی طرح یہ بھی سابعین کے نبی ہیں ذلقرنین ریاستیں اور حکومتیں جب شروع میں قائم ہوتی ہیں تو وہ انبیاء ہی کی قائم کیوئے ہوتی ہیں کیونکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ معاشروں کی تشکیل کرتے ہیں اس لیے دنیا کے تمام ارتفاقات انبیاء علیہ السلام نے عملاً سب سے پہلے قائم کیے ہیں اور انسانیت کے لیے ایک بہتر سوسائیٹی بنانے کی انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے اب چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بین الاقوامی انقلاب کو سمجھایا جا رہا ہے اس بین الاقوامیت کی اساسیات میں سے ذلقرنین کی وہ حکمرانی ہے جس نے مشرق اور مغرب کو ایک کیا جو اس کے اپنے زمانے کا مشرق اور مغرب تھا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں بین الاقوامی انقلاب کے لیے آئے ہیں اسی لیے بخاری کی اس روایت میں جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احادیث صحیحہ میں آتا ہے کہ ان اللہ زوالی الارض فرائیتو مشارقہا و مغاربہا کہ اللہ نے پوری زمین میری سامنے سمیٹ کر رکھ دی اور میں نے اس کے تمام مشرقی اور مغربی ممالک کا مشاہدہ کیا اور مجھے کہا گیا کہ تمہاری حکمرانی اس پورے علاقے پر ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو اور بہت دور دراز کے مشارق و مغارب سامنے آگئے ذوالقرنین مشرق و مغرب کا حکمران تو اس کا قصہ سنانے کا مطلب کہ بین الاقوامیت کی اساس قوموں کے درمیان روابط اور تعلقات کے اساسیات ذوالقرنین کے زمانے میں پڑی تو ہم نے اسے وحی کی اور یہ وحی کا وہی طریقہ ہے جو انبیاء سائیبین پر آتا ہے یعنی نقش کے ذریعے سے دل میں ایک خیال کا شدت سے ڈال دینا صوفیاء کی طریقے میں جیسے الہام کہتے ہیں تو یہ دل کے اندر منقش ہو جانا ارادے کا ایک دم پختہ ہو جانا تو ہم نے کہا یعظ القرنین ایعظ القرنین اِمَّا اَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا اَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا اس قوم کے ساتھ آپ کو دونوں میں سے ایک معاملے کا اختیار ہے چاہے تو تم اس قوم کو سزا دو اور وَإِمَّا اَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنَا یا ان کے ساتھ اچھا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو دونوں کا اختیار ہے گویا کہ ایک وسیح حکمرانی ذلقرنین کی قائم ہو کر اس زمانے کی مغربی تمام اقوام کے بارے میں اللہ نے ان سے کہا کہ آپ ان کے بارے میں چاہے سزا کا فیصلہ دیں یا اس کے لئے حسن سلوک کا فیصلہ کریں یعنی کل اختیارات آپ کے پاس ہیں تو وہ پورے اختیارات ذلقرنین کو دیئے گئے اس میں ذلقرنین کا بھی امتحان تھا کہ وہ انسانیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں اور حکومت کو یہ اختیار ہوتا ہے اس کے پاس یہ طاقت اور قوت ہونی چاہیے کہ جو سزا کے قابل ہے اس کو سزا دے اور جو صحیح کام کرنے والا ہے اس کو اچھا بدلہ دے ذلقرنین نے اس قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا یہ نہیں کہ ہر آدمی کو ہم سزا دیں گے پوری قوم کو تباہ و برباد کر دیں گے جیسے عام طور پر بادشاہوں کا طریقہ ہوتا ہے کسی ملک اور قوم پر قابض ہوتے ہیں تو وہاں ظلم و ستم کا پہاڑ توڑتے ہیں انسانی سروں کا مینار بناتے ہیں وہاں کے وسائل لوٹتے ہیں ذلقرنین نے ایسا کچھ نہیں کیا انہوں نے ایک واضح اور دو ٹوک قانون جاری کیا کہ من ظلمہ جو بھی ظلم کرے گا جس نے یہاں بے انصافی کی اس قوم کا جو قومی نظام ظلم پر مبنی ہے تو فصوفا نعذبہو ہم اسے ضرور عذاب دیں گے سم یردو الہ ربیہی ایک تو ہم دنیا میں اسے عذاب دیں گے سزا دیں گے اور پھر جب وہ اپنے رب کے پاس لٹایا جائے گا آخرت میں تو فیعذبہو عذابا نکرا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا برا عذاب دیں گے بہت ہی تکلیف دے عذاب اللہ کی طرف سے ان کو دیا جائے گا تو ایک قانون تو یہ جاری کیا کہ جو ظلم اور زیادتی کرنے والے ہوں گے ہم انہیں سزا ہم بھی دیں گے اور اللہ بھی دیں گے اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا بھی یہ مکی صورت ہے مکہ کے آخر میں اس کے ذریعے سے مکہ کے ان مشرکوں کو بھی وارننگ دی جا رہی ہے کہ اب نبی کی بھی حکمرانی قائم ہوا چاہتی ہے مکہ نہ ہم میں حکمرانی قائم کر رہے ہیں ان کی زمین میں اور نبی کو یہ اختیار ہے جو بھی ظالم ہوگا اس کو ہم سخت سزا دیں گے دنیا میں اس کے خلاف انقلاب پلائیں گے جنگ لڑیں گے اس کو راستے سے ہٹائیں گے اور اللہ پاک کے بعد پھر جب لوٹیں گے تو اللہ کی طرف سے مزید شدید عذاب ان پر آئے گا حصول فقہ کا یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کے واقعات میں جو بات بیان کی گئی ہو اور اس پر کوئی تنقید نہ ہو تو وہ بھی امت محمدیہ کا قانون اور ضابطہ ہے جیسے پیچھے قساس کا قانون آیا ہے کہ عذاب کے قساس کا قانون یہ صرف اور صرف قرآن حکیم نے تورات اور انجیل کے حوالے سے نقل کیا ہے قرآن میں براہ راست یہ حکم نہیں دیا گیا لیکن قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ تورات میں اگر یہ تھا تو قرآن نے اس میں کوئی تنسیق نہیں کی تو اب وہ بھی حکم ہے تو اب یہ ذلقرنین کے واقعے کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب حضور کی حکمرانی مدینہ میں قائم ہوا چاہتی ہے جیسے اس نے مشرق اور مغرب شفر کیا تھا شمال جنوب سفر کیا تھا اب رسول اللہ کے اسفار بھی شروع ہونے والے ہیں سب سے پہلا سفر ہی حضور کا مدینہ کی طرف ہوا ہے جو مکہ سے شمال میں ہیں تو مکہ سے شمال کی طرف سفر شروع ہو کر اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ریاست قائم کی ہے اب اس ریاست کا سب سے پہلا اعلان یہ ہے کہ اماما من ظلم فصوف نعذبوہو جو بھی ظلم کرے گا بلا تفریق رنگ نسل مذہب ہم اسے سزا دیں گے اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ پہ یہاں بھی اسے سخت آزاد دے گا ذلقرنین نے اس بات کا اعلان بھی کیا وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا جو ایمان لائے اور اس نے صحیح عمل کیا اچھے اور نیک عمل کیے صحیح نظریہ اس نے اختیار کیا اللہ پر ایمان لاکر اور عمل بھی اچھے کیے عدل و انصاف قائم کیا ظلم کی زد عدل اور سب سے بڑا عدل یہ ہے کہ اپنے خالق و مالخ اللہ رب العزت کی وحدانیت کا یقین رکھنا اور اس کے احکامات کے مطابق انسانی سوسائٹی میں تمام انسانوں کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا تو فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا فَلَهُ اس آدمی کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے اور وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ اَمْرِنَا يُسْرَا اور ہم اپنی اس حکومت کے اندر بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے یہاں اللہ کا بدلہ یہ جزاءً الْحُسْنَا پہلے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اچھا بدلہ دے گا اور ہم بھی دنیا میں جتنی ہمارے سے ممکنہ اس کو سہولت دینا ہوا وہ ہم ضرور آسانیاں ان کے لیے پیدا کریں گے جب سزا کی بات آئی ہے تو سزا اپنی حکومت میں پہلے دینے کا اور اللہ کا بعد میں دینے کا ذکر ہے اور جب ایمان اور عملِ صالح کی اور سچائی کی اور عدل کی بات آئی ہے تو اللہ جو انعام دے گا ظاہر ہے کہ اصل حقیقی اور جامع انعام تو وہی دے سکتا ہے جزاءً الْحُسْنَا حکومت اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے محدود وسائل اور محدود طاقت اور قوت کے ساتھ آسانیاں پیدا کر سکتی ہے فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرَا ہم اس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ ہم اپنے کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اپنی حکومت میں اس کے لیے ہر ممکن سہولت فراہم کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ اچھی زندگی بسر کر سکے اب مغربی ممالک اور ان تمام علاقوں میں جب عدل و انصاف کا یہ نظام حکم نامہ جاری ہو گیا اور عدل و انصاف قائم کر دیا گیا تو سُمَّ اَتْوَعَ سَبَابَ پھر انہوں نے اپنی حکومت کے لیے مزید وسائل اکٹھا کرنے شروع کیے اسباب مزید جمع کیے اور جمع کرنے کے بعد اب سفر انہوں نے کیا مشرق کی طرف حَتَّى اِذَا بَلَغَ مَتْلِعَ الشَّمْسِ یہاں تک کہ وہاں سے چلتے چلتے سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچا بَلَغَ مَتْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُو عَلَى قَوْمٍ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے قوم پر سورج طلوع ہو رہا ہے کہ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرَا کہ ہم نے ان کے لیے اس سورج کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں کیا اس قوم اور اس کے درمیان یعنی کوئی درخت کوئی بلڈنگ کوئی عمارت کوئی چیز نہیں ایک سہرہ ہے وسیع بہت بڑا سہرہ ہے اور سہرہ سے جب سورج نکلتا وہاں دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ سورج برائے راست اس سہرہ میں سے ریت میں سے اگرہا ہے باہر نکل رہا ہے کیونکہ کوئی اور درخت برخت چرند پرند کوئی عمارت بلڈنگ وہاں راستے میں نہیں ہوتی تو اس سہرہ میں ہم نے دیکھا اور وہ چونکہ سہرائی لوگ تھے تو انہوں نے اپنے لیے بھی رہنے کے لیے کوئی بلڈنگیں اور عمارتیں نہیں بنائی ہوئی تھی جھوپڑیاں اور ویسے ہی کہنا میں اس کے اندر غاروں ریت کے جو ٹیلے سے بنا لیتے ہیں اس کے اندر تو وہاں انہوں نے زمین میں رہنے کی جگہ بنائی ہوئی تھی تو کوئی ستر پردہ نہیں تھا کہ سورج کی روشنی جب اس قوم پر پڑتی تھی تو راستے میں کوئی رکاوٹ درختوں کی امارتوں کی کوئی چیز تو جیسے جنگلی وحشی لوگ سہرہ کے اندر ننگ دھڑنگ رہتے ہیں تو اسی طرح کی وہ قوم تھی جہاں حضرت ذلقرنین صاحب پہنچے لم نجعل لہم من دونیہا سترہ اب یہ علاقہ کونسہ تھا تو مولانا عزاد فرماتے ہیں کہ اگر ایران سے آدمی سفر شروع کرے فارس سے تو ایسی جگہ جہاں سورج اور انسانیت کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو وہ سہرہ ہی ہو سکتا ہے اور سہرہ دو ہیں یا تو سہرہ تھر ہے جو ہندستان میں یہاں پاکستان اور ہندستان میں چولستان کا علاقہ اگر ادھر سے سفر کیا جائے تو یا سہرہ تھر ہے اور یا بہت بڑا سہرہ اس سے بھی بڑا چین کا سہرہ گوپی ہے جو چین کے بہت بڑے وسیع علاقے کے اندر پھیلاوا ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک راستہ ہو سکتا ہے قوموں کی آبادی قدیم ترین ہندستان میں ہیں تو یا تو وہ سہرہ تھر کے کنارے پہنچے ہیں صبح کے طلوع کے وقت اور یا سہرہ گوپی کے کنارے پہنچے ہیں کہ جہاں وہ کوئی قوم آخری ہے اور اس قوم کے بعد آگے مسلسل کیا ہے سہرہ ہے تو بہرحال کسی ایسے سہرائی علاقے میں ذلقرنین پہنچے ہیں کہ اس سے آگے کوئی آبادی نہیں تھی اس زمانے میں وَجَدَهَا تَطْلُوا عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِيَا سِطْرَا قدالِق قدالِق کا مطلب یہ کہ ایسے ہی جیسا کہ مغربی اقوام میں انہوں نے وہ قانون جاری کیا تھا یعنی ہم نے انہیں وہاں حکومت دے دی اور جب حکومت دے کر اختیار دیا کہ ان کو سزا دو یا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو انہوں نے وہاں پہنچ کر قدالِقہ یہی کہا کہ اَمَّا مَنْ ظَلَمَا فَصَوْفَ نُعَذِّبُهُ جو ظالم ہوگا اسے سزا دیں گے اور جو آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَا یہ مطلب ہے کہ اسی طرح کا اعلان وہاں کیا اور وہاں بھی عدل و انصاف کا نظام بنایا وَقَدْ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَ جو بھی ان کے پاس معلومات تھیں یا جو چیزیں بھی ان کے عامال کے اعتبار سے ذلقرنین کی سامنے تھیں وہ ہم نے اس کا پورا احاطہ کیا ہے اللہ پاک کہتے ہیں کہ مکمل طور پر ان کے بارے میں خبر ہے یا تو اللہ کا جملہ ہے اور یا اسی ذلقرنین کا ہے کہ اَحَتْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرَ کہ ہمیں اس قوم کی اور ان تمام چیزوں کی تمام باتوں کا احاطہ ہم نے کر لیا ہے اللہ پاک واضح طور پر بتلا رہے ہیں کہ تمام معلومات اور تمام چیزیں ہیں اس لئے ہم نے مشرق کے سفر اور مغرب دونوں کے سفر کی تمام چیزیں ہنجی ان کو مشاہدہ کرا دیں ان کے قبضے میں آگئیں اب مشرق و مغرب کو ایک جگہ ایک نکتے پر اکٹھا کر کے ایک ریاست میں شامل کر کے عدل و انصاف کا نظام قائم کر کے سُمَّ اَتْوَعَ سَبَبَا پھر انہوں نے مزید وسائل اکٹھے کیے اب ایک طرف تو سمندر تھا جنوب میں اب شمال کی طرف سفر کرنے کے لئے پھر ہنجی اس اسباب اور وسائل اکٹھے کیے حَتَّى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّئِنِ دو بڑی دیواروں کے درمیان سفر کرتے کرتے ذلقرنین پہنچے وَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا ان دو دیواروں سے بھرے پہلے یعنی ایک ایسی قوم بستی تھی کہ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا انہوں نے پایا ان دو دیواروں سے پہلے ایسی قوم کو کہ جو کسی کی بات نہیں سمجھتی تھی لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا مشرق اور مغرب میں تو سفر کیا تو وہاں کی قوم سے تو برائراز تو انہوں نے خطاب کیا لیکن شمال کی طرف جیسے سفر کرتے گئے اوپر تو وہاں ادھر ایسی جگہ پہنچے کہ ان کی بولی اور ان کی بولی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کیا کہتے ہیں لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا بِالْقُلِ انپڑ وحشی سوسائیٹی سے دور غیر محذب اور ان کی کوئی زبان اور گفتگو کا کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ جو اس محذب دنیا میں عباد دنیا میں لوگ بولتے ہوں تو لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا اب سدین کیا ہے دو بڑے بڑے دیواریں تو یقینا یہ دو پہاڑی سلسلے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دو سلسلے آکر ایک جگہ پر ملتے ہیں دربند وہ مقام ہے مولانا عزاد نے لقشہ دیکھ کر یہاں پر سمجھایا ہے کہ وہ مقام ہے کہ ایک پہاڑی سلسلہ دور دراز سے چلا آرہا ہے یہی کوہ ہمالیہ سے آگے چلتے چلتے دربند تک اور ایک ادھر سے دوسری طرف سے سلسلہ پہاڑی سلسلہ آتا ہے تو وہ دو سلسلوں کے درمیان ایک درہ ہے وہ درہ وہاں پر وہ پہنچے اس کو دربند کو بھی اسی لئے دربند کہتے ہیں دربند شہر کو کہ وہ جو درہ تھا وہ حضرت ذلقرلین نے بند کر دیا دو ان درہوں کے درمیان میں یہ قوم بستی تھی اب جب وہاں پہنچے تو ترجمان کے واسطے سے باتچیت اور گفتگو ہی تو قولو اس قوم کے لوگوں نے کہا یازل قرنین اے ذلقرنین اِنَّ يَعْجُجَ وَمَعْجُجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ ایک یاجوج و ماجوج کی قوم ہے وہ زمین میں بہت ہی فساد بچاتی ہے فَهَلْنَ جَعْلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْتَ جَعْلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا وہ دونوں پہاڑی سلسلے تو دیوار ہیں لیکن درمیان میں درہ ہے تو یہ اوپر سے یہاں حملہ آور ہوتے ہیں اس درے سے اور آ کر ہم پر قتل و غارتگری کرتے ہیں ہمارا اسمال اسباب لوٹ کر لے جاتے ہیں زمین میں فساد بچاتے ہیں فساد کی تعریف قرآن حکیم نے پہلے بیان کر دی ہے کہ یُحْلِكُ الْحَرْصَ وَالْنَسَلُ وہ آدمی جو دنیا میں کھیتیوں کو یعنی معاشی وسائل کو تباہ و برباد کرے اور نسلوں کو قتل و غارتگری کے ذریعے سے تباہ کرے نسلوں کو تباہ کرنا اور کھیتیوں کو آگ لگانا یہ فساد ہے تو یہاں پر بھی مفسدون فی الارض یہ کافی عرصے کے بعد اس درے سے اچانک حملہ آور ہوتے ہیں انسانوں کو مارتے ہیں اور ہمارے وسائل لوٹ کر واپس لے جاتے ہیں تو ان سے ہمیں بچانے فَحَلْ نَجْعَلُوا لَكَ خَرْجًا ان قوم نے کہا کہ ہم آپ کے لئے کوئی خراج اور ٹیکس مقرر کر دیتے ہیں اتنے پیسے تو ہمارے پاس نہیں کہ بیق وقت دے سکے ہم تھوڑے تھوڑے کر کے کیا ہے آپ کو کوئی پیسے جمع کراتے ہیں اس شرط پر عَلَا أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیں دیوار بنا دیں تاکہ اس درے میں دونوں طرف تو بڑی بڑی دیواریں ہیں ہی اور یہاں دیوار بنا دیں تاکہ یہ اس کو پھلان کر اس درے میں سے آ کر ہم پر حملہ آور نہ ہو تو ہم آپ کو وسائل دیتے ہیں ٹیکس ویکس دیا کریں گے تو یہ ٹیکس جمع کر کے یہاں پر کیا ہے ایک دیوار بنا دیں یاجوج اور ماجوج کون ہے یاغ اور میغاغ مولانا آزاد کی تفصیلی رائے ہے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے یہاں صورت قحف میں کہ یہ دو منگول نسلیں ہیں گاغ میغاغ کے نام سے قدیم زمانے کی انہی میں سے یہ لوگ یورپین بھیڑیے جو ادھر گئے ہیں آگے دوسری طرف تو یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں یہ گاغ اور میغاغ اسی کا عربی ترجمہ ہے یاجوج اور ماجوج تو یہ ظالم اور صفاق قسم کے لوگ تھے اوپر سے ادھر حملہ آور ہوتے تھے محذب آبادیوں کو تباہ برباد کرتے تھے اور پھر لوٹ کر واپس چلے جاتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے اس دیوار بنا دی جائے اللہ نے جو مجھے طاقت اور قدرت عطا کی ہے اور اس کے نتیجے میں میرے پاس جو معاشی وسائل ہیں وہ تو بہتر ہے تمہارے مقابلے میں تم بیچارے غریب لوگ ٹیکس اکٹھا کرو گے تو تم پر میں بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا وسائل میرے پاس ہیں تم صرف جو مجھے مدد چاہیے لیبر کی قوت کی وہ تم مجھے دو فَأَعِنُونِ بِقُوَّةٍ میری مرد کرو اپنی طاقت اور قوت اور محنت سے یعنی افرادی وسائل محنت کام کرنے والے تبھارے ہوں گے اور باقی معاشی وسائل اللہ پاک نے مجھے دیئے ہیں ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ان کے ساتھ عدل و انسحسان کا معاملہ کیا کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمہرے لئے وسائل مہیا کرے ویا کہ وسائل مہیا کرنا ان کی ذمہ داری ہے اور کسی اجتماعی کام میں اس بستی کے لوگوں کی افرادی قوت جو ہے وہ استعمال میں لانی چاہیے تاکہ ان کی فائدے کے لئے جو کام ہو وہ سب ملجل کر کریں گے تو اسے اون کریں گے نظام حکومت تب ہی چلتا ہے کہ جب ریاست کے باشندے تعاون کر کے اس کو اپنا قومی نظام کا حصہ بنا کر اس میں کردار ادا کریں صرف حکومتوں پر بوجھ ڈال دینا اور کوئی افرادی قوت بھی مہیا نہ کرنا تو یہ تو جہاں ظالمانہ حکومتیں ہوتی ہیں وہاں کے رویے ہوتے ہیں کہ حکومت اور ہے اور عوام اور ہے عوام حکومت کو اپنے سے غیر سمجھتی اور حکومت عوام کو اپنے سے غیر سمجھتی ہے سامراجی نظاموں میں جہاں قوموں کو غلام بنایا جاتا ہے وہاں اس طرح کے رویے پنکتے ہیں کیونکہ وہ حکمران لوگ اس عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تو دونوں کے درمیان آپس میں نفرت اور تضاد کا معاملہ ہوتا ہے میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک پختہ مضبوط دیوار بنا دوں گا چنانچہ دیوار بنانے کا فیصلہ ہوا لوہا اکٹھا کیا گیا اور لوہے کی بڑی بڑی پلیٹیں بنائی گئیں ان کے پیس بنائے گئے تختے بنائے گئے تو وہ لوہے کے تختے جو ہیں ان کے بارے میں پوری قوم سے کہا کہ تم یہ اٹھا کر لاؤ لوہا جہاں جن پہاڑوں سے نکلتا ہے وہاں سے نکال کر ان کے پیس بنائے گئے یعنی جس میں لوہا اور پتھر ملاوہ ہوتا ہے زیادہ مقدار اس میں لوہے کی ہوتی ہے تو پتھر ساتھ مکس ہوتا ہے تو بھٹیاں بھٹیاں ان کے گرم کرنے کا معاملہ اس سے تختیاں بنائی گئیں یا ویسے ہی پہاڑ سے وہ پیس کاٹ کر لائے گئے تو یہ کھدائی کرو اور یہ تمام بڑے بڑی پلیٹیں جو ہیں وہ لے کر آؤ زبر الحدید زبر پلیٹ کو کہتے ہیں تختے کو کہتے ہیں موٹے موٹے تختے وہ مگائے گئے اور انہیں اس وہ جو درہ تھا اس درے میں ایک ترتیب کے ساتھ اوپر تک لگا دیا گیا حتی اذا ساوہ بین السدفینی جب دونوں پہاڑوں کے دونوں کناروں کا جو پھاٹک تھا صدف تو اس صدف تک جب وہ دیوار بنتی بنتی درے کی وہاں تک پہنچ گئی تو اب حضرت ذلقرنین نے ان سے کہا کہ قالن فخو اس کے اس طرف رکھ کر آگ جلاو نیچے اور آگ کی دھونی دو لکڑیاں جمع کی گئی اور لکڑیاں جمع کر کے اس کو وہاں سے وہ لوہے کے جو تختے تھے انہیں خوب گرم کر دیا گیا اور جب وہ گرم ہو گئے حتی اذا جعلہو نارا یہاں تک کہ جب آگی آگ ہو گئی تو قالا انہوں نے کہا آتونی افرغ علیہ قطرہ دوسری طرف تانبہ پگھلوا کر اس کی بہت زیادہ مقدار اوپر پہاڑوں پر ہی جو اوپر کے صدف اور پھاٹک تھے جو سلسلے دونوں آ رہے تھے تو وہیں پر وہ تانبہ پگھلایا گیا اس کے نیچے آگ جلا کر اور جب وہ پگھل گیا تو جیسے سٹیل میل کے اندر ایک خاص قسم کا ریت ہوتا ہے جسی کے اوپر پگھلی بھی چیز چلتی ہے وہ اس کو جلا نہیں سکتی تو اسی ریت کے اوپر سے اسے تانبے کو کیا ہے چلا کر اس کا راستہ بنایا گیا اور راستہ بنا کر کیا ہے اس کو نالی کی شکل میں وہ اس درہ جہاں لوہے کے وہ تختے لگائے گئے تھے اس کے اوپر اسے بہا دیا گیا اور جہاں جہاں وہ بہتا چلا گیا تو تختے آپس میں ایک دوسرے سے تانبے سے جوڑ دیا گیا جو درزیں اس کی تھی وہ سب کی سب تانبے سے پوری کر دی افرغ علیہ قطرہ یہ پگلا و تانبہ اوپر سے لے کر آؤ اور وہ جب آ گیا تو وہاں آخر میں خود ذلقرنین نے افرغ میں میرے پاس لے کر آؤ کہ میں اس کو یہاں سے تو انہوں نے آخری وہ بند کھولا جس سے وہ پگلا و تانبہ اس کے اوپر پوری دیوار پر گر گیا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَزْهَرُوهُ اب جب وہ پگلا و آر ادھر سے چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے شمال کا جیسے ہی پگل کر وہاں گیا تو وہ جم گیا تو وہ مضبوط دیوار بن گئی تو اس پر ذلقرنین نے ان سے کہا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَزْهَرُوهُ اب یہ اتنی بلند دیوار بن گئی ہے کہ یہ یاجوج ماجوج اس کے اوپر آنے چڑھ سکتے اس کو اوپر سے چھلانگ مار کر نیچے نہیں آسکتے اور وَمَسْتَتَعُوا لَهُ نَقْبَى اور نہ ہی اس دیوار کے اندر سے سراخ کر سکتے اتنی مضبوط دیوار بنا دی ہے کہ اب نہ تو یہ سراخ کر سکتے اور نہ ہی اس کو پھلانگ کر ادھر آسکیں فَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبَى قَالَ ذلقرنین نے کہا حَازَا رَحْمَتٌ مِنْ رَبِّ یہ میرے رب کی رحمت سے ہوا ہے اللہ نے مجھے یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ دیوار بن گئی یہ میرے رب کی رحمت ہے میرا اپنا کوئی کمال اس میں نہیں تو عالی سے عالی انسانیت کی خدمت کا کام کرنے کے بعد جو شکر ادا کرتا ہے کیونکہ اللہ کی طاقت اور قدرت کے بغیر تو کوئی کام نہیں ہو سکتا تو وہ اللہ پر سفرد کرتا ہے اور جو متکبر فراؤن نمرود ہوتا ہے وہ ان تمام کاموں کو اپنی طرف منصوب کرتا ہے قارون نے جیسے کہا تھا میرے پاس یہ خزانے جمع ہوئے ہیں یہ تو میں نے کمائے ہیں میرا علم ہے تو اپنے علم پر تکبر اور غرور اور علم بھی دھوکے بازی اور فراد کا تو وہ اپنی طرف منصوب کرتا ہے تکبر اور غرور سے لیکن جو انبیاء اور اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کرنے والے ہیں وہ اپنی تمام تر محنتوں کو دراصل اللہ کی رحمت اور اللہ کا کرم سمجھتے ہیں البتہ یہ بات بھی کہہ دی ذو القرنین نے فَإِدَا جَا وَعْدُ رَبِّي جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو جَعَلَهُ دَقْقَاءَ جب یہ پہاڑی سارے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے قیامت میں تو یہ بیچاری دیوار کیا ہے یہ کیا ہم اس کا مقابلہ کرے گی تو یہ بھی انہی پتھروں سے بنی ہوئی ہے تو جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو یہ دَقْقَاءَ یہ ٹوٹ فوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائے گی اور یہ بات تیہ شدہ ہے کہ وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقَّاءَ میرے رب کا وعدہ بلکل برحق اور سچا ہے جب بھی آ گیا تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں ختم ہو کر رہ جائیں گے وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْذٍ اور جب یہ ہوگا کہ یہ سارے پہاڑ اور تمام چیزیں ہنجی سب کی سب ختم ہو جائیں گی تو تَرَقْنَا يَبَعْذَهُمْ يَوْمَئِذِنْ يَمُوجُ فِي بَعْذٍ پھر یا جوج ماجوج ہوں یا یہاں کے انسان ہوں یہ آپس میں کیا ہوں گے ایک دوسرے کی موجیں دوسروں سے ٹکرائیں گی تو حشر کے میدان میں سارے کے سارے کیا ہیں جمع ہوں گے اور آخری زمانے میں چونکہ جب جلزلے اور ان کے نتیجے میں پہاڑوں میں دراریں تو دیوار بھی ٹوٹے گی تو یہ آپس میں ملیں گے یعنی یہ پہاڑ اور دریا کوئی راستہ نہیں روک سکیں گے اوپر کی یہ گاغ میں گاغ کی قوم بھی اور نیچے کی یہ رہنے والی عبادیاں یَمُوجُ فِي بَعْذٍ ایک دوسرے کے ساتھ گھشتے چلے جائیں گے اور اسی وقت وَنُّفِقَ فِسُّورِ سور پھوکا جائے گا اور پھر فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَ پھر ہم ان تمام کو جمع کریں گے جی چاہے یا جوج ماجون ہوں یا تم ہوں اور وَعَذْنَا جَعَرَذْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضَ اور اس وقت ہم جہنم پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے بلکل سامنے ان کے الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَائِنَاً ذِكْرِ وہ کافر جن کی آج آنکھوں پر میرے ذکر سے متعلق پردہ پڑھا ہے آج انہیں اللہ کا قانون اور ضابطہ عدل و انصاف کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی غلاف چڑھے ہوئے ہیں تو ان کو بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے نظر آئیں گے وَقَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا آنکھیں اور اسی طرح کان کا معاملہ بھی ایسا ہوگا اور جن کے آج کان نہیں سن رہے اور آج آنکھیں نہیں دیکھ رہی تو اس وقت جہنم کا مشاہدہ بھی کریں گے سامعُوا لَهَا تَغَيُّزًا وَزَفِيرًا اور سنیں گے بھی قرآن نے دوسری جگہ پر کہا کہ جو جہنم کی غضب اور خوفناک آوازیں ہیں وہ بھی ان کے کانوں پر آ رہی ہوں گی آگ میں جلنے سے جو چیخنے چلانے کی اور آگ کا جو غرانے کی آواز ہے ہنجی تو وہ بھی ان کو کیا ہے بدصورت زفیر اس آواز کو کہتے ہیں جو پسند نہیں آتی جیسے گدہ جو ہے وہ ڈھیچو ڈھیچو کرتا ہے یا اسی طرح اور چیزیں تو وہ اس طرح کی آواز بھی سنیں گے تو کان بھی ان کے اس وقت کھل جائیں گے جو کانوں میں آج ڈاٹے ہیں اور آنکھوں کے سامنے سے بھی پردہ ختم ہو جائے گا جب وہ جہنم ان کو نظر آئے گی تو دنیا میں ذلقرنین نے تینوں علاقوں پر جا کر عدل و انصاف اور امر و امان کا نظام قائم کیا اب گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اب یہاں سے نکلیں گے اور ایسی حکمرانی قائم کریں گے کہ مشرق مغرب شمال اور جنوب تمام علاقوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بین الاقوامی حکمرانی قائم ہوگی تو اس کا اشارہ بھی دے دیا اور ان تمام اقوام کے ساتھ جو یقیناً کم از کم مشرق میں اور ان علاقوں میں تو جو قومیں ہیں وہ تو وہ سمام کی تمام ہیں جو سائبین ہیں تو ان اقوام کے درمیان بھی کیا ہے اب آپس میں ملنے کا معاملہ ہے اقوام آپس میں ملیں گی اور دین کے غلبے کا نظام قائم ہوگا تو اس طریقے سے ان واقعات کے زمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بین الاقوامی جدجہد اور کوشش اور آپ کا جو غلبے کا عنوان ہے اس کو واضح کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ بسم